جیل میں ہمارے سب کوئی زیادتی نہیں ہوئے ہمیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی تھی کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو رکھنا ہی نہیں چاہیے اگر اس وقت مغرب میں جھوٹوں کی درجہ بندی کی جائے تو عمران نیازی کو جھوٹا نمبر ون کہا جا سکتا ہے اس کے نمبر ون ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بہت بولتا ہے بلکہ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ اپنے جھوٹ کے بے نکاب ہونے پر شرمندہ نہیں ہوتا یہ خوبی ہر جھوٹے میں نہیں ہوتی مغرب میں زیادہ تر جھوٹے اپنا جھوٹ پکڑے جانے کے بعد شرمندہ ہو کر اپنی سیاسی دکان بند کر کے غائب ہو جاتے ہیں پاکستان میں بھی پہلے یہی صورتحال تھی لیکن عمران نیازی والے وائرس کا شکار ہو کر اب پاکستان میں عمران نیازی کے متاثرین جا بجا نظر آتے ہیں تازہ ترین عمران نیازی کا جھوٹ یہ پکڑا گیا ہے کہ اس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ پروپیگنڈا شروع کر رکھا تھا کہ میری پارٹی کی خواتین کے ساتھ جیلوں میں زیادتی ہو رہی ہے زیادتی سے اس کی مراد وہ والی زیادتی ہے جو کہ اس کی پارٹی کے دو کارکن افتخار دورانی اور رابیہ ملک نے ایک دوسرے کے ساتھ کی ہے آج ہی اس کی ایک چیلی سنم جاوید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران نیازی کے پروپیگنڈے کی حقیقت کچھ یوں بتائی سنم جاوید کے اس بیان کے باوجود عمران نیازی کو نہ تو کوئی شرمندگی ہوگی اور نہیں وہ اپنے بیان پر مازد کرے گا کیونکہ یہ عام جھوٹا نہیں ہے یہ تو مغربی دنیا کا نمبر ون جھوٹا ہے موسیقی